اعوذ باللہ من الشیط والن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں علی نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں مومن اسلامی کے وظائف یوٹیوب چینل دعا کیلئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے میری فیملی کو تمام مسلمانوں کو چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں تمام پاکستانیوں کے لئے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں اور پیارے وطن پاکستان کے لئے پاکستان کی آرمی کے لئے پاکستان کی پولس کے لئے پاکستان کے سیاستدانوں کے لئے ضرور دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سب کے دل میں محبت پیدا کر دے ایک دوسرے کے لئے پاکستان کے لئے اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں تکلیفوں کو دور فرما دے جن میرے بھائی بہنوں کے گھر میں آناج نہیں ہیں فاکے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کو اتنا دے کہ کبھی غربت نہ دیکھیں کبھی بھوک نہ دیکھیں جن میری بہنوں کے سر پہ ڈوبٹے نہیں ہیں جن بچوں کے پاؤں میں جوتی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو ایسا کر دے کہ وہ دینے والوں میں سے ہو جائے جو میرے بھائی بہن نماز کے پبند ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جو بچے نافرمان ہیں اللہ میرے تو جانتا ہے دلوں کے بھید کہ جب بچہ نافرمان ہوتا ہے تو ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے اے میرے اللہ ان بچوں کو فرما بردار بنا دے جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں یا اللہ ان کو اللہ تعالیٰ فرما دے اے میرے اللہ رمضان المبارک کا بہت خاص بہبرکت مہینہ چل رہا ہے یا اللہ اس مہینے کے صدقے جھولی اٹھا کر تیرے سامنے کھڑے ہیں کہ میرے اللہ مسلمانوں کو اتنا دے دے کہ ہمیں کسی سے مانگنا نہ پڑے مسلمانوں کو آپس میں ایک کر دے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عزت اور محبت پیدا کر دے ہم چاہے کسی بھی ملک میں بیٹھے ہیں لیکن ہم اپنے بہن بھائیوں سے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ ایسے کنٹیکٹ ہو جائیں ایسے ایک ہو جائیں کہ ہمارے درمیان سے ہوا بھی نہ گزر سکے اے میرے اللہ جس جگہ پہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے پریشانی ہیں ان کے لیے یا اللہ غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما دے اے میرے اللہ ہم گنے گار ہیں لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اے میرے اللہ جس نبی کی خاطر جس محبوب کی خاطر یہ دنیا بنی یا اللہ ہمارے دلوں میں ان کی اتنی محبت ڈال دے اتنی محبت ڈال دے کہ ہم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن جائیں یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی اتنی محبت ڈال دے کہ ہم تیرے سامنے جھکنے والے بن جائیں اے میرے اللہ جو مسجدیں ویران ہو چکی ہیں نمازی نہیں آتے بہت کم آتے ہیں یا اللہ ان مسجدوں کو باد کر دے میرے اللہ جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اے میرے اللہ ان کے گھر میں نیک اور سالے رشتے بھیجتے جو بیمار ہیں ان کو شفاہ آتا فرما دے اے میرے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن اگر تیرے سوا کس سے مانگیں گے اگر تُو نہیں دے گا تو کون دے گا اے میرے اللہ تجھے اپنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہوں کا خاک کا صدقہ یا اللہ ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہ نصیب فرما اے میرے اللہ جو تیرا گھر دیکھنا چاہتے ہیں میرے جیسے ہزاروں لاکھوں جو تیرے گھر کو دیکھنے کو ترس رہے ہیں گونے گار ہیں یا اللہ ایک بار اپنا گھر دیکھنے کی نصیب فرما دے ہمیں کہ ایک بار تیرا گھر دیکھ لیں اے میرے اللہ وہ خشق قسمت جو بار بار تیرا گھر دیکھتے ہیں یا اللہ ان کی دعاوں کو قبول فرما لے اے میرے اللہ جو تیرے سامنے رو رہے ہیں جھولی اٹھا کر اپنے ہاتھ اٹھا کر نندے ہاتھ اٹھا کر بزرگ ہاتھ اٹھا کر تیرے سامنے کھڑے ہیں تُس سے دعا مانگ رہے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اپنے گناہوں پر پچتا رہے ہیں یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے ان کے دلوں میں جو ان کے دل پر تالے پڑ گئے ہیں ان کو توڑ دے ہمارے دلوں سے گناہوں کی چاہت کو ختم کر دے اے میرے اللہ تُو ہم سب پر اپنا رحم فرما دے آمین سممہ آمین آج جو آپ کے لئے وظیفہ لے کر آیا ہوں یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے اگر کوئی آپ سے نراز ہو گیا ہے دور ہے یا آپ کے گھر میں ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے وہ صلح کر لے آپ سے یا کوئی ایسا انسان جو آپ سے ساتھ تو رہ رہے ہیں آپ کے ساتھ کنٹیکٹ میں ہے لیکن آپ کی بات نہیں سنتا آپ کی بات نہیں مانتا اسے آپ کو جائز بات منوانا چاہتے ہیں چاہے وہ آپ کے گھر میں ہے دور ہے یا کسی اور ملک میں بیٹھا ہے یہ دو منٹ کا وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ نراز خود صلح کے لئے آئے گا یا آپ کسی سے بات منوانا چاہیں گے تو وہ آپ کی بات سنیں گا مانیں گا آپ کا رشتہ دار ہے آپ کا دوست ہے میاں ہے بیوی ہے ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں افیسر ہے کولیکس ہے سٹوڈنٹس ہیں کوئی بھی کہیں بھی آپ کا رشتہ ہے آپ کوئی بات منوانا چاہیں جائز ہو تب بھی یہ کر سکتے ہیں اور اگر کوئی نراز ہو گیا ہے اس کو صلح کے لئے بلانا چاہ رہے ہیں مجبور کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ خود صلح کرے تب بھی یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ دو منٹ کا وظیفہ ہے ضرور فائدہ ہوگا میری کوشش رہتی ہے ہمیشہ کہ میں کوئی نہ کوئی ایسا بچی یا بہن کو دیکھوں جو صرف دہیج کی وجہ سے یا تھوڑے سے رسمہ رواج کی وجہ سے رشتہ نہیں ہو پا رہا ہوتا تو میں کوشش کرتا ہوں کوئی مہینے میں کم از کم ایک شادی کی اخراجات برداشت کروں لیکن وہ برداشت میں اکیلہ نہیں کر سکتا آپ سب کا تعاون چاہیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے آپ کے ثروب اسی طرح رمضان میں کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ گھروں میں راشن پھنچا سکوں تاکہ جن بچے بچیوں کو بزرگوں کو بچوں کو روزہ رکھنا ہوتا ہے لیکن سہری اور افتاری کے لئے کچھ نہیں ہوتا گھر میں فاقے ہوتے ہیں وہ روزے رکھ سکیں اسی طرح جو میرے بھائی بہن خود روزہ نہیں رکھنا چاہتے یا رکھنا نہیں چاہتے کوئی وجہ ہے اور وہ فدیہ دے دیتے ہیں تاکہ کوئی اور روزہ رکھے تو وہ بھی اللہ کا شکر ہے دو سال سے مسلسل لوگ اتنا بھیج دیتے ہیں کہ بہت سارے لوگ روزے رکھ لیتے ہیں اور ان کے دعاوں میں شامل کر لیتے ہیں تو میں آپ کو یہ بینک اکونڈ نمبر دے رہا ہوں ساتھ ایزی پیسہ جیز کیش نمبر بھی ہے کوئی اس طرح بھی سینڈ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اگر اپنی نیک کمائی سے کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا ہے فنینشلی طور پر کھانے کے طور پر جوتی کپڑے کے طور پر تو ضرور کر سکتا ہے چاہے وہ پاکستانی ہے چاہے وہ پاکستان سے باہر ہے بس اتنا کہ میں کوئی ویڈیوز نہیں بناتا ان چیزوں کی میرے گھر سے راشن بھی جائے کھانا بھی جائے الحمدللہ کوئی پوچھنا چاہے پتا کرنا چاہے تو میں اپنا ڈریس بھی شو کرتا ہوں جو ملنے کے لئے آتے ہیں پتہ کر لیجئے گا آکے کہ میرے گھر سے کیا کیا لوگوں کے لئے نکلتا ہے لیکن میں نے کبھی ویڈیو تصویریں نہیں بنائیں کیونکہ میں کبھی بھی ضرورت مند کی تصویر نہیں بنا سکتا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی مدد میرے ہاتھ سے ہو رہی ہے مدد تو اللہ نے کرنی ہے اگر مجھے وسیلہ بنایا ہے تو میں اپنی شہرت کے لئے پبل سٹی کے لئے ایسا کچھ نہ کروں کسی کی تصویر شو کرنا کہ یہ مجھ سے اناج لے رہا ہے کھانے کو لے رہا ہے میں سمجھتا ہوں گناہ ہے تو جو میرے بھائی بہن انجیوز چلاتے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو سیاستدان لوگوں کی غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور ویڈیوز بنا لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ گناہ کرتے ہیں اللہ آپ کو تفیق دے مدد ضرور کریں لیکن کسی کی غربت کا مزاق مت وڑائیں اللہ تعالیٰ وقت کا بدل دے کوئی نہیں جانتا اللہ کہتا ہے کہ میرے راستے پر ایک لگاؤ گے تو میں ستر دوں گا تو دل کھول کے اللہ کے راستے پر اس مہینے میں تو ضرور لگایا کریں اگر سارے مسلمان اپنی کمائی کا صرف پانچ پرسنٹ بھی اللہ کی راہ میں ہر مہینے دے دیا کریں تو میرا خیال ہے پوری دنیا میں کہیں ایسا پاکستانی یا مسلمان نہیں ہوگا جو بھوکہ سوئے بس حمد کی بات ہے میں جان تو مہنگائی کا عالم ہے لیکن اگر آپ کی کمائی ایک لاکھ رپیہ ہے اس میں سے اگر آپ پانچ ہزار اللہ کی راہ میں ہر مہینے دیتے ہیں اگر آپ کا پچانویں ہزار میں گزارہ نہیں ہوتا تو یقین کریں پھر لاکھ میں بھی گزارہ نہیں ہوگا بس دل کو سمجھانے والی بات ہے تو ضرور مدد کریں عید کا مطلب خوشی ہوتا ہے لیکن جب آپ دوسروں کو شامل کرتے ہیں اس خوشی میں تو وہ اید ڈبل اید ہو جاتی ہے بہرحال جو میرے بھائی بہن دوسروں کی مدد کرنا چاہیں یقین رکھئے گا کہ جو حقدار ہوگا اس تک ضرور پہنچے گا اور فوری پہنچے گا تو ضرور ان نمبروں پر پیسے سینڈ کر سکتے ہیں وظیفہ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں عمل پہلے بتا چکا ہوں کہ کس کام کے لیے ہے آپ یہ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں بار بار بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک بار بھی کیا کافی ہو جائے گا لیکن اگر آپ بار بار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ہر نماز کے بعد کر سکتے ہیں ویسے بھی آپ چلتے پھرتے کر سکتے ہیں اٹھتے بیٹھتے کر سکتے ہیں دو منٹ کا وظیفہ ہے اگر آپ کسی سے بات منوانا چاہیں یا کسی کے نراز کی ختم کرنا چاہیں کسی کے دل میں محبت ڈالنا چاہیں تینوں کام کیے جا سکتے ہیں تو بس باوضو ہونا آپ کا ضروری ہے اگر آپ کا وضو ہے کافی دیر پیلے کا بھی ہے اور آپ نے سنبھالا ہوا ہے تو کر سکتے ہیں جو میری بہنیں خاص دنوں میں ہوں وہ نہیں کر سکتی آپ کا یعنی کہ پاک ہونا ضروری ہے تو اگر آپ وضو میں ہیں تب بھی کر لیں اگر آپ کا وضو خراب ہو چکا ہے گسل کی ضرورت ہے تو پھر ضرور گسل کر لیں ورنہ آپ اس کو کر سکتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں باوضو کام کر رہے ہوتے ہیں ہاتھ رنگ برنگے بھی ہوتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جب آپ کو گسل کی ضرورت ہو تو گسل ضرور کرنا ہے ادروائز آپ اسے جب مرضی پڑھ لیں ایک بار پڑھیں پانچ بار دن میں پڑھیں ہو سکتا ہے وظیفہ اس طرح ہے کہ تصور کر لیں جس سے اپنے بات منوانی ہے یا جس کو صلاح کے لئے مجبور کرنا ہے یا جس کے دل میں محبت ڈالنی ہے تو صرف سات مرتبہ وَأَلْقَئِتُ عَلَئِكَ مُحْبَةً مِّنِّ وَالِتُسْنَعُ عَلَىٰ آئِنِ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے اس کو صرف سات مرتبہ پڑھ لیں اول آخر ایک بار دروشی پڑھ کے تصور میں دم کر دیں اس کے بعد آپ اس سے بات کریں چاہے وہ خود ملنے والے ہیں چاہے فون پر بات ہوگی چاہے کسی کے طرح پیغام بھیجیں انشاءاللہ اگر کوئی نراز ہے تو وہ صلح کے لئے آئے گا اگر کسی سے بات منوانی ہے تو وہ بات مانے گا اگر کسی کے دل میں محبت ڈالنی ہے تو انشاءاللہ یہ جب عمل کریں گے سیدھا اس کے دل پر اثر کرے گا بس آپ نے جائز نیت سے کرنا ہے اگر پہلی بار کام نہیں ہوا تو دوسری بار کر لیں دوسری بار نہیں ہوا تو تیسری بار کر لیں ہر نماز کے بعد کر لیں دو منٹ کا کام ہے رمضان میں ہم مسلمان بھی نمازیں زیادہ پڑھ لیتے ہیں زیادہ تو نہیں پڑھتے ہر بندہ تو نہیں پڑھتا لیکن پھر بھی کافی لوگ نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ صرف رمضان میں ہی نماز فرض ہے تو ہر نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں صبح شام بھی اس عمل کو کریں اگر پہلے دن پہلے وقت اثر نہیں کرتا تو گیارہ دن لگاتار کر کے دیکھ لیں اکیس دن لگاتار کر کے دیکھ لیں بارہا کہتا ہوں کوئی بھی عمل کرتے ہیں صدقہ خیرات ضرور کریں اگر اس وقت نہیں ہے کام ہونے کے بعد صدقہ خیرات ضرور کریں تاکہ اس کا ریاکشن نہ ہو اور یہ مستقل اثر رکھے تو صدقہ خیرات کر کے اس عمل کو کرنا شروع کریں انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائے کر کے آپ نے شیئر کرنا ہے اور دعاوں میں ہمیشہ مجھے یاد رکھنا ہے چینل پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ